بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ناظرین یارانیں جہاں کہتے ہیں کشمیر ہے جنت جنت کسی کافر کو ملی ہے نہ ملے گی حظیم کل پاکستانی پوری قوم کشمیریوں کے ساتھ ازارہ یک جہتی کرے گی اور اس کے لیے جمعیت المبارک کے روز دن بارہ سے ساڑھے بارہ بجے تک جو لوگ بھی جہاں موجود ہیں وہ باہر نکلیں گے اگر آفیسز بھی ہیں تو باہر نکلیں گے اگر انورسٹیز بھی ہیں تو وہ اپنی درستگاؤں سے باہر نکلیں گے جو پولیٹیشنز ہیں وہ باہر نکلیں گے اور اس باہر نکلنے کا مقصد اس کے ساتھ ساتھ بارہ سے سادہ بارہ جو ہماری ٹرانسپورٹ ہے نکی حرکت وہ بھی بند ہو جائے گی بارہ بجے بارہ بچ کر تین منٹ پہ پاکستان کے قومی ترانہ اور بارہ بچ کر پانچ منٹ پہ ازاد پشمیر کے قومی پر آنے جو ہیں وہ بجائے جائیں گے اور اس ساری مشک کا مقصد یہ ہے کہ ہم پوری دنیا اور بھارت پشمیر کو بواسط احام جائے گا کہ جو اس پرکت موڈی ساشت سرکار کی جانب سے بھارت نے ناجائد اقدامات اٹھائی جا رہے ہیں آج پچیس پہ روز ہے وہاں مقبضہ واضی میں کرفیوں ہیں سخترین تابندیاں ہیں اور بقول سی این این جو امریکن کلیویزن بہت بڑا نیٹ سرک ہے ایک آئرن کرٹن ہے اور اس آنی پردے کے پیچھے بھارت مختلف قسم کے مظالم دھارا ہے تو ان مظلوم کشمیروں کے ساتھ یا جائدی کے لیے کل ہم پوری دنیا کو پیغام دے گے کہ پاکستان جو ہے وہ اس لیڈ آف آر میں کشمیرے کے ساتھ کھڑا ہے اس حوالے سے آپ کی وجہ اس میں گرسو کریں گے پھر ہم نے یہ بھی بکھا ہے کہ جو بھارت کی اقدام ہے اس کے اخلاف اب بھارت کے اندر پہ ہی مخالفانہ آوازیں اتنا شروع ہو گئی ہیں چودہ متفرق درخواستیں باہتی سپریم کورٹ میں دائر کی گئیں جس پر جو سپریم کورٹ ہے انڈیو سپریم کورٹ انہوں نے پانچ رکھنی بنچ تشکیل دے دیا ہے جو اکتومبر کے پہلے ہفتے میں ان درخواستوں کی سماک کرے گا اور میں پڑھ رہا تھا کہ بھارت کی اٹاری جنرل اور وقالہ نے بڑی سرکاری وقالہ نے کوشش کی کہ یہ جو سات دن کے اندر موڈی سرکار سے جواب مانگا ہے کہ انہوں نے کیوں کر آرٹیکل 370-31 ختم کیا کیوں کر وہاں پابندیا آئیت کی نہیں ہے لوگوں کو یوسی سے ملنے نہیں دیا جارہا کہ یہ درخواست نہ ایجبیٹ کی جائے اور جواب نہ مانگا جائے کیونکہ انڈیو نے ٹاری جنرل کے ایک کہنا تھا کہ سرہت پار اس بات کو ایکسپلائٹ کیا جائے گا پاکستان اس بات کو سامنے لے کر رہے گا پوری دنیا کو معلوم ہوں گا اب وہ جواب مانگا گیا ہے انڈیا سرکار سے اس حوالے سے ہم بات کریں گے انڈیا کے اندر جو ہی مزائیڈ ایکٹیویسٹ ہیں جن میں سینٹی پائی جاتی ہے وہ اس حوالے سے بھی خود سوالات اٹھا رہی ہیں یہ پرسپیکٹیو بھی لے کر آئیں گے اور پاکستان کے ڈیفنس کے حوالے سے ایک اچھی خبر یہ ہے کہ پاکستان نے زمین سے زمین مار کرنے والے میڈائل غزنی کیوں کا ایک کامیاب کا جربہ کیا ہے دوستان نبی کلومیٹر تک یہ اپنے حدف کو ہٹ کرتا ہے اور اس پر مختلف قسم کی جو بار ہیڈ ہیں وہ نفت ہو سکتے ہیں یہ موجودہ صورتحال نے چونکہ پاکستان نے اپنا ناقابل تسکیر ڈیفنس بنائے ہوا ہے ایک اہم ڈیویلیپنٹ ہے اس کا بھی ہم نے آپ کے سامنے تذکرہ کیا آج کی نشیرز میں ہم گستو کریں گے تین نمائندہ شخصیت ہمارے ساتھ شریکی گفتگو ہیں ہمیں بہت خوشی ہے کہ آج ہمیں جوان کر رہی ہیں تسکیم عصم صاحبہ پاکستان کی صابق صفیر رہ چکی ہے صابق سپرکس پرسن فورن آفیس مختلف جگہوں پر پاکستان کی ناقابلہ آپ نے نمائندہ کی کی آپ کا بہت شکریہ تسکیم صاحبہ کہ آپ نے ہمیں بگ دیا ہمارے آج کی نشیرز میں شخصیت احسان ٹیوانہ صاحب ہیں آپ ممبر قومی اسمبلی ہیں پاکستان تحریکین صاحب سے تعلق ہے لیکن آپ کا جو بڑا غیلی وینٹ تعلق کی ہے کہ آپ پومی اسمبلی کی قائمہ کمیٹی فورن آفیر عمر خارجہ کے چیئرمین ہیں بہت شکریہ تسکیم عصم صاحب اور ہمارے آج کی تھی تھی ہمارے شخصیت حارث خلیق صاحب ہیں سکتی جنرل ہیں ہیمارائز کمیشنر آف پاکستان کے بہت شکریہ تسکیم عصم بھائی شکریہ تسکیم عصم بھائی جوانے ہوں گا شکریہ تسکیم صاحب آپ سے میں جاننا چاہوں گا بگیر خارجہ شاہم عصم قریشی صاحب آپ سے کچھ دل قبل سینٹ آف پاکستان سے خطاب کر رہے تھے اس کے علاوہ انہوں نے بتایا کہ جو پاکستان ہیں اب تک پانچ اگر سے لے کے اب مجیز دیئے چوتھا خط لکھ چکے ہیں انیٹری نیشن سیکیورٹی کانسل کو میں آپ سے جاننا چاہوں گا قائم مستر غابطے کر رہے ہیں قائم مستر غابطے کر رہے ہیں بھارت تک سے مفت نہیں ہو رہا تک چیز دن ہو گئے ہیں کٹیو بھی ہے تمام ترسکشنگ بھی ہیں کس طرح ان کوششوں پہ نتیجہ خیز بنایا جاتاکتا ہے کہ انٹرنیشنل کمیونٹی بھارت کو پریشورائز کریں کہ وہ پیچھے ہٹیں دیکھیں یہ ایکسپیکٹیشن کے آرے سے اس کے لوگ دنیا میں جو ایک مارل پریشر ہے یا جو ہیومن رائٹس ویلیوز ہیں ان کے بارے میں سنسٹیو ہوں گے تو یہ ایکسپیکٹیشن ریالیسٹک نہیں ہے یہ بہت پر ریشنل لوگ ہیں ان کا ویل ویو کوئی نہیں ہے ان کا ویل ویو ہندوی مائٹھولوجی سے ایوال کرتا ہے جس میں رہا بھارت کو دنیا کی ایک بہت دل پاور دیکھتے ہیں اور مجی صاحب خود کہہ چکے ہیں کہ جب دنیا سٹون ایج میں تھی تو نوہزار سال پہلے تو اس وقت بھارت کا سپیس پروگرام تھا اور لارڈ کشنا میں پتہ نہیں کہاں ٹرابل کیا تھا اور پھر وہ کہتے ہیں کہ جب دنیا میں ایک معمولی سرجی بھی نہیں ہو سکتی تو سکت بھارت میں کاسمیٹک اور پلاسٹک سرجی ہوتی تھی لارڈ کنیش کا سر جو ہے لارڈ شیوہ نے اس وقت سٹچ کر کے اس کو جوڑا تھا تو ہم ان لوگوں سے ڈیل کر رہے ہیں تو دوسرے بات ہے کہ انڈیا میں بات کر رہا ہوں انڈیا 1.3 بلین لوگوں کا ملک ہے آج میں کسی ویسٹین جرنلسٹ کی پھر دیکھ رہی تھی کہ وہ کہتے ہیں کہ اس میں اگر سات لوگ یا دس لوگ آپ آپ کاؤنٹ کرتے ہیں جو بول رہے ہیں جو بوکل ہیں اس کے سلاح یا پروٹسٹ کر رہے ہیں ایجیٹیٹ کر رہے ہیں تو یہ بہت ایک ڈیزمل پکچر ہے اسی بات آپ نے کی ان کی سپریم پورٹ کی ہمیں ان کی سپریم پورٹ سے کوئی ایکسپیکٹیشن نہیں رکھنی چاہیے اس لیے کہ پچھلے پانچ سال جو بی جے پی گورنمنٹ کا ایک گزرا ہے دور دور ایک ترم انہوں نے گزاری ہے اس میں انہوں نے بہت زیادہ چینجز لیا ہے اور ایک سپریم پورٹ آبی آپ دیکھئے کہ ان کے فارمر منسٹر جو تھے چیزم برائی انہوں نے کرٹسائز کیا حکومت کو ان کے خلاف ایک کیس بنایا گیا اور ایک سپریم ریٹائر ہو رہے تھے انہوں نے ان کی دل جنائی کی حالانکہ ان کا ایسا کوئی کرائم بھی نہیں تھا ایسا کیس بھی نہیں تھا اور ان کو ارسکلیا گیا اور نیکس جی جیج ٹکوور ان کو کوئی پوزیشن دے دی گئی بیو جی پی میں تو اس سبھی ایکسپیکٹیشن جو ہے وہ نہیں رکھنی چاہیے ہم نے ہمارے لئے جو امپارٹنٹ ہے کہ ابھی تو پچیس دن ہو گئے ہیں بلکہ فورس کی نائٹ ہویا تھا اس حساب سے یہ سکس بنتا ہے تو ایک آپ نے یہ دیکھنا ہے کہ جب تھوڑا سا اوپن اپ کریں گے تو کشمیر کی اندر کیا ہو رہا ہے آلیڈی خبریں آرہی ہیں کہ لوگوں کو مارا جا رہا ہیں اور death certificate issue نہیں ہو رہے تاکہ کوئی count نہ رہے اس کا پلیت گن کا یوز ہو رہا ہے کوئی ایسی ویپن کوئی جو اندر لاج ہو جائے پھر وہ نقصان کرے اور یہ جس طرح کی راؤں بھی نہیں یوز کرتے ہیں جو یوز کرتے ہیں وہ کٹتا ہے اندر سے جی دوسری بات ہے کہ یہ اپر پارٹ کو ٹارکٹ کرتے ہیں جس کا مطلب ہے کہ آپ کراؤڑ کو اپنے منتشک کرنے کے لئے نہیں یوز کریں آپ لوگوں کو نقصان پہچانے کے لئے تو اس میں ایک تو ترشیر سسٹین کرنا ہے یہ بڑی خوشی کی بات ہے کہ ہیومن رائٹس ایکٹویس ارگنیزیشن جی او این کے جو ہیومن رائٹس میکنیزم ہیں جس میں اپاچ ورکنگ گروپ اور ریپرٹر انہوں نے جس میں بہت کرٹیکل بڑی ہار سٹیٹمنٹ دی ہے انہوں نے جنو سائٹ وارچ نے کیا ہے پھر نمان رائٹس ہائی انہوں نے اثر کیا ہوتا سوال اس کا اثر یہ ہے کہ کٹیل ریپورٹس ہو رہے ہیں لیکن آن ٹرم سیچویشن نہیں بتاتا اس کا ایک تو یہ ہو سکتا ہے فائدہ کہ ایک گلوبل اس کے پر کنسنسس بنے وہ ملک بڑے ملک جو اپنی جو جو سٹریٹیجک انٹرس اجندہ کی وجہ سے یا ایک امام کسی حد تک اس کی وجہ سے اس کے پر کمپرمائز کیے بیٹھے ہیں اور بیٹھے ہیں کہ پچیس دن ہو گئے ہیں لیکن ہر روز بہت کچھ لکھا جا رہا ہے کشمیر کے بارے میں عدل آ جا رہا ہے واشنگٹن پوست کہتا ہے کہ انڈیا کی دماؤکری کو ڈاؤن بریک کر دو it's not an ideal country تو یہ پریشر جو ہے ultimately کرنا پڑے گا لیکن ایک چیز میں یہاں پہ کہنا چونگی کہ ہمیں ultimately پاکستانیوں کو اور کشمیریوں کو اپنے اوپر لائے کرنا ہوگا کہ ہم کیسے کل پر ہم اتجاج کریں گے ازارہی اجیتی کریں گے اور داہر نکلیں گے سوال میں آپ سے کروں آپ پبلک رپرزنٹیٹیو ہیں تمام ظلوں میں تمام قصبوں میں محلوں میں جو ہے وہ اتجاج ہوگا اس سے کیا مسجھ جائے گا جو جیسے نام کہہ رہی ہیں اور کل میں گصوب کر رہا تھا ازارہ کشمی کے پریزیڈنٹ کے جو لندن میں پندر اگرس کو اتجاج ہوا تھا اس کا بڑا ایفیکٹ اس طرح ہوا کہ انڈین پرمیسر کال بیڈش پائن میسٹر اور انہوں نے کہا جی یہ اتجاج ہو رہا تھا اور ایسا نہیں ہونا چاہیے تھا پھر جی سامل سمیٹ میں پہلے سے موجود تھے اس کے باہر اتجاج ہو رہا تھا تو یہاں بھی اتجاج کریں لیکن آپ نہیں کر رہا تھے کہ زیادہ اس کا ایفیکٹ پیدا ہے کہ اگر باہر کے ملکوں میں پاکستانی ڈیسپورا کو آپ ایکٹیف کریں کشمیری ڈیسپورا کو ایکٹیف کریں کیا کہیں گے آپ؟ بسم اللہ علیہ السلام میں تب جو سرسٹے اس کے کشمیر کے اندر ہو رہی ہیں جو زمجنہ ہو رہا ہے پاکستان کے پارلیمنٹ میں ایک تکھا ہے کہ اس کے میں حکمی کے عملی اگر آپ یاد کریں تو میں یہ کہا تھا کہ ہمیں اصول نہیں کرنا کہ پوری دنیا کو کشمیر سے آگائی ہے جتنی ہمیں آگائی ہے ہمارے سٹیکس ہیں ہمارے میبر ہیں ہمارے we consider that اتھدا سے کہ it's important to us تو پیل بیسٹن بوریڈ کو شاید اس طرح سے آگائی نہیں ہوتی ہے گوڈنٹس کو آگائی ہوتی ہے پبلک اتنی اویر نہیں ہوتی اس کی اندر اس کی اندر اس کی اندر اس کی اندر اس کی طرح پولیسی کہ ہمیں کشمیریوں کا cause اور کشمیریوں کا case لگنے آپ گائی دینی ہے ہمارے پاس بھی ہمارے ملک کے اندر جس طرح کی response ہونے چاہیے اس طریقے سے حضرت ایک ڈھکوڈ نہیں اچھا ہمیں criticize کیا جا رہا ہے کہ جناب ہمیں گانے چاہ رہے ہیں ایسا اور ہمیں products بکھ رہے ہیں تو اس کے اندر ہمیں اس کو symbolic جیسے آپ ایک دن کی خاموشی اختیار کرتے ہیں these are different things تو ہمیں کشمیر کی اس کے اندرہ بجائیں گے نے ہمیں کشمیر کا جھنڈا اتار دیا تو ہمیں ہمارے شیپ لے کے یہ اپنی ویچھے گراس پوک لیول پر ٹھیک ہے ہم اپنے چیننگز کے موجود ہیں ہمیں اپنے زندگی کے معاملات اپنی جگہ پہ لیکن وہ جتنا unnoticed نہیں جاتا ہمیں اشکراتوں کا آپ کے سندھے ٹویٹ پہ سوشل میڈیا تینڈر it makes me impact last week میں نے اید وہاں پہ گزاڑی سیURسکڑا گزاڑی سیچمیٹری میں نے اجراہ ش꺼� sig як جھنڈا اور وہاں تک سیچمیڈا جھنڈا اینڈا شو لگز ماہ جونڈا جھنڈا وہ اشرک Sund اور bateٹک سیکھنی جھنڈا ان אנڈنسٹیک ل Mike آنے کے اس کو نگرک возьوع موجود لیکن وہاں بھی ہمے بھوس سارے گجراتھی on became نے ڈا جلنے کمیونیٹی امام مجھ سے ان کے ساتھ کہا کہ یہ یہ ہمانگائی تیشو آپ چھوٹ دیں گے یہ پاکستان کی لیکن وہاں جو زوڑ میں وہ تو دن کرے تو اس کے اندر ہم یہ ایسا ایفرٹ کہ ہم دنگا قومی طور کی اپر بھی کوئی ایفرس کوئی فورم کوئی جگہ سارے مشنز دیں ہم رسپانس ملے باہرے کہ ہم اس کو جائے گر کریں گا میڈیا ایسا اس کو اس کو پک کریں جیسے وہ میں نے دکا آپ بتائے کہ پارلیمنٹسی گیٹلوم ایسی کی بات ہوئی آپ کونی سمیلی کی قائمہ کمیٹی برائے فورن افیرس کے سردرہ ہیں آپ سمجھتے ہی کہ پارلیمنٹسی دیلیگیشن چلے جانے چاہیے تھے اس 29th of august 5th august کو یہ ہوا اس کے اندر بہت سارے دیلیگیشن مجھے کے اندر گئی اس کے اندر مجھے شمیل کی آتی ہے کہ اس میں they were not as prepared ابھی جو پلان ہو رہا ہے پچھل سال دی پڑھن مینیسٹر جو تھے سینکر میں سیلے کے گئے سینٹ کی house of comans یہ بہت سیلس کی سارے کے سارے کے قررہ آواز آ رہی ہے پاکستان سے ایک پلٹیکل آواز اس کے اندر دیلیگی خیشن ہونے جا رہا ہے آپ سے بھی وہاں آمستان سوچا رہے ہیں اچھ سے دیلیں پائم مینیسٹر میں سیلے کہ میں آدھوکیت کروں گا میں وقیو بنوں گا جنرمہ میں 9 سکتبر ہو رہا ہی ہماری سکتر اس کے اندے بھی فردہ نہیں اسکتر جا رہے ہیں سہرے سکتر ہیں تو کوشش یہ ہے کہ ہم ان کا ضرور جگہ ہیں جہاں مجھے مانوں کے ساتھ جاپیوں ہرہی ہیں تو وہاں بھی آپ انسانی حکوب کی بات کریں آپ ان کے زیادہ علم دردار ہیں سو آہستہ آہستہ بھی افتہ بیرک موزئی یہ بھی ایڈیگیشن نہیں لانا چاہی ہے اگر آپ یا سینٹ ساہب نے دورہ منکسوکی اٹھ رہا ہی تھی کہ وہاں جاکے انہوں نے بتائیں کہ اگر آپ یا سیبل اوار دے رہین تو یہ ہماری فیلمز کو ہرٹ کر رہی ہیں رہ کرہی ہے چیز اس نے اپنی کارٹی پار کیسا تمہاری ہے اس نے ایسا میٹنگ میں خارج خلیط میں آپ سے سب جانا چاہوں گا ہیومر رائس کی بات ہو رہی ہے کشمیر کے بہت سی جیتے ہیں اب ہیومر رائس ریالیشن جو ہے یہ مجھے بکائیے گا کہ کل بھی ہم نے ایک مباہسہ کرایا تھا اس میں آئی کہ جی مختارہ نائی تک ایک اپکیس ہوا تو پوری دنیا نے حل چل مچ گئی تھی پاکستان نے بھی کچھ انجیئوز سے ڈاکومنٹریز بنانا شروع کی وہاں اتنی زیادہ باتیات ہو رہے ہیں ایسے بھیانت بھیانات باتیوں کے جانب سے آئے آپ کو یاد ہوگا ہے اید الہزہ کے پہلے روز آپ ہمارے ساتھ موجود تھے دوسرے روز پہلے روز کالبن اور اس میں آپ نے بھی یہ بات کی تھی کہ وہاں پر جو ہومر رائس ریالیشن ہے آپ سے بجانا چکا چکہ اب آپ اس کے سکتی جنرل ہیں پاکستان ہومر رائس کمیشن اس حوالے سے کیا کر رہا ہے کیسے پورے والد کو بتا رہا ہے کہ وہاں تک سب کی والے شب دور ہیں میں ایک ہومر رائس کمیشن پاکستان جو کر رہا ہے اس پر آتا ہوں لیکن اس سے پہلے ایک بڑی اہم بات یہ ہے کہ یہ محض انسانی حقوق کی پامالی کا مسئلہ نہیں ہے یہ حق ہے خود اختیاری کی اور قومی حقوق کی لگائی ہے اور یہ بات بالکل اپنی جگہ چھیک ہے کہ انسانی حقوق کی پامالی تو کسی صورت میں بھی نہیں ہونی چاہیے لیکن یہ بنیادی مسئلہ کشمیر کا ہے وہ 1931 سے یہ جدہ زہد جاری ہے یہ سنتالیس کے بعد میں چلوئی یہ 1931 سے ایک اپریشن حوام جو جولائی میں ہم دن مناتے ہیں وہ 1931 میں جب ایک پورا واقعہ جس میں کوئی 21-22 موجوان شہید ہوئے تھے within a span of few minutes اور وہ تحریک کب سے چل رہے گی ہے اٹھاسی ازان کے بعد ازان دینے کی اٹھاسی برت سے یہ موومنٹ ہے اور میں سمجھتا یہ ہوں اور بہت میں امانداری سے کہوں گا حالانکہ میں بہت اترام کرتا ہوں کہ ہمارے جو وزیر خارجہ ہیں وہ تو ہمیں ریالیٹی چیک کر آ رہے ہیں تھوڑے تھوڑے دن کے بعد کہ بھئی کچھ زیادہ آپ لوگ جذباتی نہ ہو یہ مسئلہ ایسے حل ہونے بارے نہیں ہے تو یہ کوئی نہیں کہہ رہا کہ آپ درسلے پیکار ہو جائیں بھارت کے ساتھ لیکن کم از کم اس وقت جو ساری دنیا میں صورتحال ہے کچھ حسنوں کی بات بھی ہوتی ہے کچھ اقدار کی بات ہوتی ہے کشمیر کا مسئلہ اور ہندوستان کے میں بالکل انڈائزر صاحبہ سے تسین حسن صاحبہ سے اتفاق کرتا ہوں کہ وہاں ایک فستائی حکومت ہے ایک یہ کوئی اور یہ ہمیں نہیں بھولنا چاہیے کہ جب ہٹلر الیکٹ ہوا تھا وہ بھی الیکشنز کے وریعے سے الیکٹ ہوا تھا ایک فستائی حکومت منتقب ہوئی ہے اور بی جے پی یہ وہ والی بی جے پی نہیں ہے جو اڈوانی صاحب اور باشپائی صاحب والی بی جے پی تھی یا جسون سنگ والی بی جے پی تھی یہ بالکل ایک ان کا جو کور تھا جنسنگیوں کا ماہ سبائیوں کا راشتریہ سبائیم سے وقت سنگ کا وہ اس وقت اقتدار میں ہے جہاں وہ لوگوں کو پکڑ پکڑ کے لنچ کر رہے ہیں اور ہم تو پاکستان کے بارے میں بہت ماتنگساری کرتے ہیں اور میں سمجھتا ہوں ہمارا ہاتھ ہے یہ آشت کے لئے یہ ضروری ہے لیکن کشمیر ہمارے مینڈیٹ میں یعنی آپ چونکہ آپ نے ادارے کے حوالے سے دات کی تو درائراز شامل نہیں ہے چونکہ وہ ہمارے پاکستان میں شامل نہیں ہیں جو مقبول کا لیکن جو ہی ایسکل ہو نا اس کا میں آپ کو بتا رہا ہوں لیکن جو ہیومن رائٹس کمیشن ہے اس نے ہیشن فورم فر ہیومن رائٹس فیش آر میں اس میں قرار داتیں جو ہیں اچھ یعنی وہ جو دیکھیں سٹیٹمنٹس دینا اور وہ اپیلز کو سائن کرنا وہ جو ہم مسلسل کری رہے ہیں اور ہمارے اپنے سٹیٹمنٹس بھی آ رہے ہیں انٹرویوز بھی ہم نے دیئے ہیں لیکن یہ تعلی مرتبہ ایسا ہوا ہے کہ اس طرح بھیانہ کے قدم ہے جو اٹھایا ہے مہدی سرکار نے کہ جو ہیومن رائٹس کمیشن آف پاکستان ہے وہ گوئن بیونڈ ایس مینڈیٹ چونکہ ہم تو اب مقبول کا کشمی نہیں جا سکتے ہیں وہاں تو خیر ان کے اپنے لوگ نہیں جا سکتے تو ہم کہاں سے جائیں گے کیونکہ ہمارا جو جواز ہے وہ یہ ہے کہ وہ اس کا فال آؤٹ ہے پاکستان پر اور کسی بھی اور وہ پاکستان سے ملک ہے اور پاکستان کا کلیم ہے لیکن میں آج میں سمجھتا ہوں کہ یہ تیریٹریل کلیم نہیں ہے اس میں بنیادی بات جو ہے جو کشمیری وہاں آباد ہیں جو کشمیری شہری ہیں ان کے بنیادی انسانی حقوق کی اور ان کی اس حق کے خدرادیت کو تسلیم کرنے کی بات ہے تو ہم مسلسل اس پر جو یعنی بسات کے مطابق کو یہ ایک ادارہ کر سکتا ہے اس کے سلسلے میں سٹیٹمنٹس اس میں انٹرنیشنل لابین جہاں جہاں FIDH کے ساتھ جس کے ہم میمبرز ہیں یا ایکو سوٹ کے ساتھ جس کے ہم میمبرز ہیں یا فورم ایشیا جس کے ہم میمبرز ہیں یا جو ایک سائوٹیشن یومن رائیٹس کا ایک کمیشن ہے یا کمیشن نہیں ہے بلکہ ایک اسوسییشن ہے جس کو ہم ری موبیلائز ری وائٹلائز کر رہے ہیں تو ڈیمنسٹیشن ہم کر رہے ہیں اس میں حصہ لے رہے ہیں کوئی سمین اوٹی ایس موقع پہ حرس کلیسا میرا آپ سے سوال سمرا دیا ہے کہ یہ سپیسپلکلی آپ کا ڈارہ نہیں میمبرز کی ہماری ہمزارت بھی ان سے ملکہ یہ تو آلیڈی ہو رہے ہیں یہ آلیڈی بلکل ہو رہے ہیں لیکن یہ دیکھیں یہ پہلی مرتبہ پاکستان میں ہوا ہے یعنی ہم میں سے زیادہ تر لوگ امن چاہتے ہیں مگر میں جو اس میں جو انڈیا کو اس وقت جو ایک سنجید کی سے اس معاملے کو لینا چاہیے وہ یہ کہ سائٹ ایجیا کے بلکہ عالمی طور پر جن کو ہم محاورتن پیس نکس کہتے ہیں ان میں اور ہاکس میں کوئی خاص اس بات پر تضاد نہیں ہے پہلی مرتبہ کہ کشمیہ میں جو ہو رہا ہے وہ ایک جو پچھلے اسی نوے سال کی جیسے میں نے ارس کیا کہ یہ اس کا ایک بدتوین شکل میں جو ریاست کا اکریشن ہے جو ہم لیکھتے ہیں وہ سامنے آیا ہے اور یہ اس پر میں تو بالکل یہ نہیں بہت سے شہری کے اگر یہ نہیں وہ ایک آپ میرے کام سے علاقہ طور پر دیکھیں ایک شہری کے یا ایک میں نے کشمیر کے معاملے پر لکھا بھی بہت ہے چاہے وہ کریئیٹیو رائٹنگ ہو یا اس سے متعلق انیالیسز ہو لیکن میں سمجھتا ہوں کہ ہمیں اس سے کہیں زیادہ سرگرد ہونے کے ضرورت ہے جو سفارتی ذرائع ہم استعمال کر رہے ہیں مجھ سے یہاں جو لوگ موجود ہیں فاظل اور اکین کانل کے ان کا فوٹے ہے میرا براہ راست نہیں ہے لیکن میں سمجھتا ہوں کہ اس میں مزید تیزی لانے کی ضرورت ہے ابھی تک کوئی مصری ہم نے نہیں دے جائے دو گھنٹے کے لیے ان کے ساتھ اظہار ایک جیتی کرنا ہے تو ہم ستر بڑے سے کر رہے ہیں میرا خیال ہے کہ اس کو بہت زیادہ سنجیدی سے لینے کی ضرورت ہے اور زیادہ یہ جو ہم نے پورا ایک معاملہ ایک اور ہمارے لئے ریالیٹی جگہ جو واقعی ہے وہ یہ ہے جس میں اتفاق کرتا ہوں وزیر خارجہ صاحب کی بات سے بھی وہ یہ ہے کہ یہ جو ہم نے اپنے برادر اسلامی ممالک کی ایک کیٹیگری بنائی ہوئی ہے میرا خیال ہے کہ اس کو ہمیں ریٹنگ کرنے کی ضرورت ہے آئندہ کے لئے بھی چونکہ یمن میں بھی ویسے کسی میں کوئی خاص آواز نہیں اٹھائی ہے یمن میں بھی جو ہو رہا ہے اب معذرت کے ساتھ جب تعلقات ہمارے بہت اچھے ہوتے ہیں تو ہم اس کو بات نہیں کرتے لیکن ہمیں یہ سمجھنا چاہیے کہ جو مسلمان ممالک جو او آئے سی ہے یا جو مسلمان ممالک کی جو اس وقت صورتحال ہے اس میں انہیں پاکستان سے جس جس جو توقع ہمیں ان سے کی یا جس سلوک کی ہم توقع کرتے ہیں یا جس انداد کی اور صاحب دینے کی ہم ان سے یعنی اقلاقی انداد کی بات کر رہا ہوں اس میں وہ پورے نہیں اترے ہیں اور اس کے لئے ہمیں پورا ریتھنگ کرنا پڑے گا اور میں تیوانا صاحب نے ایک افریکہ کا حوالہ دیا بہت خیال ہے کہ ہمیں ہمیں میڈل ایسٹ اور ایک تو تھوڑی سی جو ایک انڈیا اور میڈل ایسٹ یہ جو اس کے بیان جانے کی ضرورت ہے اور ہمیں ایسے حلیف تلاش کرنے کی ضرورت ہے پاکستان کو جو بغائر ہمیں اپنے جو یعنی ہمارے ویژن میں اس وقت نہیں ہیں وہ حلیف ہمیں تلاش کرنے کی ضرورت ہے جو بھارت میں دنیا میں ہر جگہ جا کے پریزن اور ساؤٹ آفریکہ سے لے کے چین تک یعنی چین کا بھی معذرت کے ساتھ شروع میں پہلے ایک ہفتے کے دوران ذرا لوک وام کر روئیہ وہ ہماری ڈپلومیسی کا سکسس ہے کہ دین چینج دے پوزیشن دین چھوٹے سا بکفہ فکرک بجائیں گے چو گفت کو آگے پڑھیں گے بکفہ لے دیجئے موسیقی موسیقی اللہ اکبر 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 اللہ اللہ لا اله الا اللہ اشہد ان محمد رسول 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 اللہ ہی على الفراح اللہ اکبر اللہ اللہ اکبر لا اللہ 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 جی ویلکم ویورز ہم گفتو کر رہے ہیں کشمیل کی موجودہ سورتیال سے پسیم احسن سے میں آپ سے جانا چاہوں گا بریک سے قبل ہارس خلی صاحب خیر سے کہ ہمیں ریسنگ کرنے کی ضرورت ہے جو ہمارا فارنس والیسی ہے یہ جو ہمارے فرینڈز ہیں ہمیں دوسری اوپشنز یا دوسری ایویوز کو بھی تلاش کرنا چاہے میں آپ سے جانا چاہوں گا آپ اکری میں بھی پاکسان کی تفیر ہے چکے ہیں ہمارے فرم آفیس میں آپ نے سیرک کیا ہے بتائیے گا ہم تو یہاں بیٹھ کے پاکسان میں سمجھتے ہیں کہ یارپ میں ہیومر آئیس کو بہت زیادہ اہمیت دی جاتی ہے اور ہیومر آئیس کی وائلیشن ہو تو وہاں سے آوازیں ہوتی ہیں یہ کیا رضا ہے کہ کشمیل میں اتنا زیادہ خون بے رہا ہے کرتی ہوئے سکتی ہیں آپ نے خود کا کے پیلٹ گنگز ہیں وہ بھی چھلے رہا لی رہتے ہیں جو نوکیلی ہوں جو آپ کو ڈیمج کریں اور اپر پارٹس اف ڈا جب کولنیزیشن شروع ہوئی تھی تو اس رکر پیٹکس یہ تھا کہ یہ لوگ they are not civilized and they are barbaric ہم ان لوگوں کو کولنیز کریں not saying colonize ہم ان لوگوں کے governments provide کریں جی ، because we want to civilize them yes, right number of people so جلیہ والا کے ساتھ میں forbidden birth was used weapons تو یہ ہی کانفرنسز ہوا کرتی تھے اس کا معنی میں جو monitor پر دی تھی جو آج کل جیسے بہت سب بہت 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 محریک کر گئی ہیں جی اس کا معنی میں ہی کانفرنسز ہیں تو تو بیٹیش گرمنٹ ورز پلڈ اپکے بے آپ نے یہ فربیڈن بوری اس کی ہے انڈیا میں تو ان کا جواب تھا کہ we have not used it against civilized people اچھا we have used it against people who when hit scream like animals تو وہ mindset change نہیں ہوا ابھی تک ہے کہ اگر human rights ہیں ان کے لوگوں کے انگلو سیکسنز کے ہیں یا اسرائیل کے ہیں تو وہ اس پہ ہونا ہے ایک بندہ ان کا مر جاتا ہے تو بہت شور مجھے اراک میں half a million kids were died جب ان کی سینکشنز لگیں اور بچوں کا دوریت میڈیسنز گند ہوئیں میڈلین آل برائٹ جو دیموکریٹس نے تھوڑے لگرل سمجھے جاتے ہیں ان سے پوچھا گیا کہ do you regret it اس نے کہا no it was worth it پھر اس کے بعد جب باقی سریعہ باقی جگہ یہ جب شروع ہوا اراک میں جب لوگ مارے گے پھر افغانستان میں بھی ہو رہا تھا اس کے اوپر نتا کہ these are the birth pangs of a new middle east تو وہ یہ میں آپ کو صرف اس لئے بتا رہی ہوں کہ human rights ان کے لئے it's a tool جس سے وہ آپ کو control کرتے ہیں آج بھی جس سے باقی اور چیزیں ہیں عام لوگوں کی individuals کی ایسی commitment ہے جو ہم اپنے لوگوں میں نہیں دیکھتے ہیں جو اسلامی concept ہے وہ آپ کو وہاں پہ ملے گا لوگوں میں people who have dedicated their lives انفرازی طور پر جی نای government government level پر نہیں آپ کو you need to reach out to such organizations certain individuals in the media in human rights organization جن تک یہ بات یہ information پہنچے اور جہاں تک پہنچ رہی ہے جتما اس پہ اب میڈیا لکھ رہا ہے particularly western میڈیا میں جتما آ رہا ہے اس سے ایک آپ کو awareness مجھر آ رہے ہیں already you see people demonstrating along with پاکستانیز and کشمیریز تو وہ جب میں بات کری تک ہمیں اپنے پر الائے کرنا تو اس میں یہ بھی ہے کہ how steadfast we are and how steadfast کشمیریز are اگر پاکستان میں کل یہ ٹیو سکرین سے گم ہونا شروع ہو جائے discussion سے غائب ہونا شروع ہو جائے ہمارے لوگ agitate کرنا اس پہ بولنا اس پہ چھوڑ دیں گے تو کس دنیا سے بھی ہستہ ہستہ غائب ہونے لگا so that is where it starts پھر اس کے پاتھ how are diaspora abroad وہ کتنے organized ہیں ان کو ہم کتنا motivate کر سکتے ہیں کہ وہ پر نہ صرف یہ کہ خود کریں بلکہ یہ خبر آگے تک پہنچائیں thirdly legal options کیا ہیں آپ نے دیکھ لیا ہے I heard فیصل لکوی کو کسی چینل پر بات کرتے ہوئے کہ جیسے pilot gun کا issue یا اس طرح کی similar issues ہیں legally it will not be a sea change overnight لیکن incrementally ان چیزوں کو ہم کر سکتے ہیں کیونکہ انڈیا is in violation of every conceivable human rights instrument at the moment تو اس پہ ہمیں کرنا ہے آپ نے بات کی میں دوست تو میں آپ ساری دنیا کو reach out کرتے آپ دیکھئے رسیہ کے ساتھ ہماری پچھلے decade and a half دہت کوپریشن بڑی ہے بہت اچھے رسیہ کی پوزشن بھی آپ نے دیکھی انڈی سیکیورٹی کانسل میں اس کے بعد ان کے ری پی آر نے اس پہ ٹویٹس بھی کی چائنا تو خیر ہے ترکی ہو گیا وہ ہے آزربائی جان بہت سے ملک ہیں جو کہ ہیں آپ کے ساتھ کھڑے ہیں پٹیکلر لوگوں کو شکایت ہے گلف کے ریزرنس گلف پہ آپ دیکھتی جیدے ایک اس پہ لوگ سوال کرنے لگتے ہیں کہ امہ کا کونسپ کوئی نہیں یا مسلمان کچھ نہیں آپ ان گلفننس میں اور لوگوں میں عوام میں ڈیفرنشیئٹ کریں میں بنگلہ دیش کے ایکزامپل دیتی ہوں کہ بنگلہ دیش کی گلفننس نے کہا انڈیا کے انٹرمیل میٹر ہے وہاں پہ لوگ تھے کم آؤ ڈن فل فورس سنے جھاکہ میں بڑا وہ کرتے ہیں تو یہ آپ کو کیا بتاتا ہے کہ وہ سینٹیمنٹ فر مسلم لوگوں میں ہے بہت سے رجیمز ہیں جہاں سے ہمیں اچھا جواب نہیں لیکن وہاں پہ کوئی ہمین رائیس پہ اجیٹیٹ کرنی کی جازت نہیں ہے آپ کے وہاں پہ ملین یا ہاف ملین لوگ بھی ہوں گے لیکن اگر ان میں سے کوئی بائی نکلے گا کچھ بات بھی کرنی کوشش کرے گا دوسرے جن ڈپورٹ ہو جائے گا تو ان لوگوں نے پیلسٹین کے لے کیا کیا ہے تو ہم دیکھنی چاہیے نا پھر ایسی بات ایسی was created for palestini dispute کیا position آج وہ deal of the century پہ آپ دیکھ رہیں کہ everyone is boating that shit ٹیوانے سوالہ سوالہ چاہیے کہ UN Security Council کا اجلاس closed door meeting in itself ابھی بشامر کرشی صاحب کیا چیمیٹہ چیمیٹہ چیمان سال بعد ہوئی ہے اس کو fall off کیسے کیا جائے ایک meeting کافی ہے مدید اس کو fall off کرنے کی ہمیں کیار کرنا چاہیے نو صندوق حالے من Human بائیس کاؤنسل کا اجلاس ہو رہا ہے جنیوہ میں تینیوہ جنیویر صاحبہ کو خصوصی تاسک سنتا گیا ایک اچھے چیز پاکستان پاکستان میں آپ سے جانا چاہوں کہ اب اس کو اور کیسے خدود پہ لکھ رہے ہیں چوتھا خط لکھ لکھ لیا ہے شامل قریفی صاحب افسر پڑھے گا اس کا بھارت دیکھ کیونکہ وہ جس پانچ پرمیٹ پائی جن اس میں غیر بات چائنا اور اشیہ کی موزیشن پرمیٹ کچھ بازے ہوئی ہے لیکن فرانس کے ساتھ بتا جاتا ہے وہ رافل تیارے کی ڈیوی 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 اگرچہ نگر ہنگر ہنگر کو اپنی طرف سے اکرین کرتا ہے تھا ایک 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 گاندی کی نظریہ تھا ایک میروک نظریہ تھا اس سے اپنے آپ کو انٹرنیشن ڈیوی کی اپنے سپیلی کی کنسل کا منبر بھی بننا چاہتا تھا اپنے ہم نے اس کا یہ چہرہ ہے یہ ڈبل نگر اس کا گنات ہم چی & کریں گے پورکھائی کریں گے اور اس کے ابر ایک ایک result کہ ہم آخری حد تک جائیں گے so let's not اس کے اوپر کہ we're not giving up یہ بھی کون کو لیکن ہے کہ یہ چند politicians کا چند bureaucrats کا چند diplomats کا میڈیا کا مہین ہیں we have to keep focused and say yes it matters ہمیں کسی حد تک جانے پڑے گا we are willing to pay that cost yes we are willing to pay that cost کہ اس وقت یہ چند میں نہیں آئے گی ہمارے اوپر کمزوریاں کمی ہیں اور ماں یہ بھی آتا ہے night is right ابھی law of the jungle ابھی prevails کرتا ہے مستبلائز ہوئے so we have to live with it جہاں تک آتا ہے مسلم کانچیز کے ساتھ ہے government contents کہ اس کے اوپر ہم ان کے اوپر work کریں گے ان کا موقع کو باور کریں گے ان کی عوام کی ہم دردی ہے پہرے مسلم آگنا کے دین کہتے ہیں کہ موضی سرکار نے پانچ سال یا جائبتان کی چھٹا سال ہے نا دیکھتا ہے انہوں نے مسلم ورڈ سے بڑے چھے تعلقات اس کے بار کر لیے میں نے کہا ہم کو دیکھیں بہرین سعودی اراب یوئی ہم نے وہ گنیش دی انہیں ہاں کنجائش دی ان کو ٹھیک ہے ویسی جائی دونوں چھو تعلقات ہے کہ بیٹ وقت ہم نے جس وقت پارلیمنٹ نے ڈسٹائیٹ کیا کہ ہم نے یمن میں بہت انہیں پہل نہیں بھائی اس لئے سوڈی ایسیل لیکنہ کا دفند یوئی یوئی کے اندر آیا سوڈی اراب کے اندر آیا سو اس ویچیو کے اندر آپ کو ایکогда اپنے تو موضی جسے جنا تو آئی تھے ای کھے اگر آپ از آڈا میں اونا کھاں سرکتے ہیں تو کبھی آیاں میں کسی کے ساتھ اچھے ہوتے ہیں کبھی موضی بتائیں کھکتا ہے ان کے اندر اس کے ساتھ انگیج کی ہوں اور اس کے ساتھ بات کر رہی ہیں لیکن آپ ایفرٹس کر سکتی ہیں اس کے اندر we are not a کوئی اتنا انفلینشل let's not کمتے آسر پسید پاہ کہ we defect ہم باکی اس کے اندر ہیں تو ہمارا انکیو ایک چھوٹ ہے ہمیں ایک دوسرے کی ضرورت ہے لیکن ہمیں کسی ایک جس چیتے دروازے بن نہیں کر دینے چاہیے keep to engage اور ہمیں حیث کرنا چاہیے اسے پہلے بن دروازے کھولیں تبھی ہمیں موقع فرس کر رہی ہیں کسی اتنا انگیجمنٹ اس دے اور امید ہے کہ وہ اپنی انسانیت کی اور مذہبی غیرت اور سکونریشپ عظام کی رہے کو یہ گورنمنٹ سکریں گی ہم اندر چکریٹی کانسل کو بار بار کہ اپنے آپ مبصر مشن بھیجیں اور لائن اپ کنٹرول پر مرکل میں یہ ہمارا مطالبہ زیادہ سے زیادہ ہونا چاہیے اور کیا ایک سوال ہے ایک ہم بھی معاملات اسکلیٹ کریں جیسے انڈیا نے آٹھ لکھ اتی ہزار اپنی فوج کھڑی کی گئی ہے سری نگر میں اسے سے ماضی کے اندر بھی ہماری فوجیں ایک دوسرے کے آنے سامنے آئی ہیں اس کے اندر ابھی اس وقت پر قسم پر لیڈرشپ jak حکومت کا اس کے اندر ہے کہ اس کو کوشش کریں گے اور جو istar آپ کو چاہتی ہو کر آجا یہ ایسی بھی میوسی کی بات نہیں ہے انڈیا کے اینج کو ایک میر جھٹکہ لگا ہے اس ایک دیام کو اور جس طرح وہ بہت کر رہے ہیں اور جنکل ان کی پالیسیز رہی ہیں اور جسہ ان کو ایکسپوز کیا گیا ہے اس میں ہمارے لوگوں کی بہت مہنف شامل ہے اور دنیا نے بھی دیکھا ہے کہ بھارت کیسے بہت کر رہا ہے بہت میجر بہت میریت جو انڈیا نے ایک اپنا میت بلد کیا ہوا تھا The largest democracy اور سکیلر وہ سارا It has all gone out of the window Obviously self-interest میں ملک نہیں بلتے ناشتیل انٹریسٹ دیکھی جاتی ہیں اور انڈیا کا امیج ہے اس حوالے سے بتائیے گا ہمیں زیادہ اپنی اکٹیوڈیز کو سرگرم کرنا چاہیے لیکن میں زیادہ تقاضی کرنا چاہیے کہ مبسر مشہل ہے غالباً دورہ بھی کرایا گیا ہے فورن چل اس کا آس کائٹ اپ لائن اپ لیکن انڈیا کا جو ایک تو بلکل دیکھیں نا ایک تو دپلومیٹک ایک فرنٹ ہے اس میں تو میں سمجھتا ہوں کہ معذرت کے ساتھ کہ ہم اس خاترخواہ ہم نے کوشش نہیں کیے بہت سی کوششن کی جا سکتی ہیں دیکھیں ایک تو پہتے پلیب سائٹ سے جو معاملہ ہے اس کو بسلسل اٹھانے کی اور اس پر داد کرنے کی ضرورت ہے اسی لئے میں نے عرض کیا تھا دیکھیں اس پہ زور دینے کے ضرورت ہے میں تو بحیثیت ایک انسانی حقوق کے ادنا کارکن کے آپ سے کہہ رہا ہوں کہ یہ محض انسانی حقوق کا مسئلہ نہیں ہے یہ حق خودرادیت کا مسئلہ ہے اور اس پہ پاکستان کو اسرار کرنا چاہیے یعنی صرف کرفیو کو اٹھا لینا اور بچوں کو کہ سکول جا سکنا اور ان کو دودھ کی فرانی چروی ہو جانا اس سے نہیں وہ فوری اقدام کا مطالبہ ہے وہ فوری اقدام کا مطالبہ کرنے کا کام human rights organizations کا ہے اور human rights defenders کا ہے جو ہماری ریاست کا کام ہے وہ یہ ہے کہ کشمیر میں ایک حق خودرادیت self determination کا جو کورا معاملہ ہے یہ قومی حقوق کی لڑائی ہے بھائی تو آپ اس کو جو ہے اپنی مسلسل اس کو ادھر ادھر ہم براہ راست بات کرنے کی آپ نہیں کریں گے تو یہ نہیں ہوگا کبھی انہوں نے تفضل سے انیکس کر لیا انہوں نے انیکس میں صرف کر لیا بلکہ مادرت کے ساتھ جو میں ستفاق کرتا ہوں کہ ہندوستان کا جو امیج ہے اس کو نقصان پہنچا ہے مگر وہ ان کے اپنے کیے قرائے سے پہنچا ہے اس میں ہماری اتنی محنت چامل نہیں ہے ریاتت کی میں بات کر رہا ہوں جہاں تک عوام کا تعلق ہے اور جو مسلم ممالک میں رہنے والے مسلمان ہماری ایک جو بڑی کنزوری ہے جس پر انڈیا has played for so many years وہ یہ ہے کہ ہماری دو چار ریاستوں وہ چھوڑ کے کہیں جمہوری نظام ہی نہیں ہوتا مسلمان اکثریہ کے ممالک میں اور اس سے ایک پورا ہاؤس کو جیسے ایمیزر صاحبہ فرمارن تھی کہ اس کو پھر وہ استعمال کرتے ہیں کوالسی ٹول کے طور پر صرف ہیومن رائٹس کو نہیں بلکہ جو آپ کا دیموکرائٹک ڈسپنسیشن ہے وہ بہت اہم سمجھا جاتا ہے جبید ویاستوں میں جبید دنیا میں اور آپ کے اگر لوگ نکلنے کی اجازتیں نہیں ہیں بلکل فلسکین والی بات ٹھیک ہے کہ کشمیر تو ان کے لیے بلکل ہی ایک سائیڈ برنر کے رکھا ہوا ایشو ہے جو ان کی دہلیس تک لڑائی پہنچ گئی تھی اس پہ بھی انہوں نے سارے سیجمنٹ کر لی ہیں مطبع آپ یہ دیکھئے کہ پاکستان کے میرے پاسپورٹ پہ لکھا ہوا ہے کہ میں ازرائیل نہیں جا سکتا اور مصر ترکی اردن ان کے سفارتی تعلقات ہیں اور جو سعودی عرب اس کے قائم ہونے والے ہیں یا ہو چکے ہیں مجھے ابھی تک اس کی پوری یعنی خبر نہیں ہے خبر نہیں ہے لیکن یہ کہ سننے میں یہی آیا ہے کہ وہ نہ صرف یہ کہ فلائٹس ریزیوم ہو رہی ہیں یعنی شروع ہو رہی ہیں بلکہ وہ تعلقات بھی قائم ہو رہی ہیں اور ہم نے جو ہے ایک بیڑا اٹھایا ہوا تھا ساری دنیا کی ہر جگہ بازنیا اور چچنیا اور فلپین منڈناو اور ہر جگہ ہم نے بیڑا اٹھایا تو وہ بات پسکی تو آپ تشمیل کر رہے نہیں لیکن ہم نے تو کیا ہوا تھا اب اگر جب معاملہ ہماری بات کا ہے تو اس میں ہماری ریاست کو ذرا اس پر سنجیبہ ہونے کی ضرورت ہے لیکن اب آپ جو فرما رہے ہیں کہ اب کیسے ہم نے تو ابھی تک کیمیسریز ہی نہیں بھیجے دنیا کی کیپٹلیز میں ہم نے تو نہیں بھیجے ہم نے کیا ہے کوئی ہم نے صحیح ہیں ہمارے صحیح ہیں دیکھیں جب آپ اس کو اسکلیٹ کرنا چاہتے ہیں معاملے کو تو آپ ایک بہت سینئر انڈائزر صاحبہ آپ کو بہتر بتائیں گی آپ بھیجتے ہیں آپ ایک لابن شروع کرتے ہیں آپ اس کے بعد ایک چین گئے رضیر خارجہ چین تو آپ ایسی جاتے ہیں عرف سے ارمینے کوئی نے کوئی چین جاتا ہے نہیں نہیں یہ سیس پرسکتا ہے نہیں but you know to be honest عرف سے عرف سے کسیم ساہر یہ ہو سکتا ہے پہلے آپ نے پارلومنٹری ڈیلیگیشن کی دارتی ہے کشمیر کمیٹی ہوا کرتی تھی ابھی تھی ہے وہ فخر امام صاحب نہیں ابھی تو مجھے لگتا ہے تھوڑی سی 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 ریس کمیٹی ہے ہاں 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 میں ایک جگہ بیسر تھی اور کشمیر کمیٹی آئی تو اس پر ہمیں لکھ کے بھیجیا کہ they will do more damage than good تو آپ مجھے بہت بہت ہاں ہاں ریپیمانٹری آپ نے کیوں لکھے بیچا anyway بات یہ ہے کہ وہ جاتے تھے ان کو ایک سیکشن آفیسر وہاں کے فارن آفیس میں ریسی کر لیتا تھا اور وہ بات کر کے آجاتے تھے پارلمانٹری ڈیلیگیشن ہے جسے سیننگ کمیٹی کے فارن آفیس کمیٹی کے لوگ جائیں لیکن پھر یہ اپنے کاؤنٹر بات سے انٹریکٹ کریں کہ آپ اگر جاتے ہیں تو ان کے پارلمانٹری سنلے یوکی جاتے ان سے لے یورپین پارلمانٹ کے ممبر سنلے کے ضرورت ہے کیونکہ وہ بہت ایک تیو من رائٹس بہت پر تسلیم صاحبہ حرس خلی خلی انشاءاللہ بہت شکریہ ویورس اخت خلی انشاءاللہ آپ ضرور بعد لکھیں مجھے دروازے کو کھٹ 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 بہت سی اوپشنز پہ کام کرنا ہوگا آج کی گفتگو میں یہی کچھ انشاءاللہ باپ سبیت منڈے کو ملاقات ہوگی تب تک یہ سید مار حسن اور طرور پرشن دنگ اجازت دی اللہ تعالیٰ کشمیر کو اپنے حفظہ مند رکھے اللہ حافظ